بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کی پیغمبری کی ابتدا یوں ہوئی کہ ان کے زمانہ میں ایک ظالم بادشاہ تھا ایک روز وہ سیرو تفریق کے لیے نکلا اس کا گزر ایک زمین سرسبز پر سے ہوا جو اللہ تعالیٰ کے ایک خالص مومن کی زمین تھی جس نے دین باطل کو ترق کر کے اہل باطل سے بیزاری اور الہدگی اختیار کر لی تھی بادشاہ کو وہ زمین پسند آئی وزیروں سے پوچھا یہ کس کی زمین ہے انہوں نے بتایا کہ فلاں مومن کی ہے جو آپ کی ریایہ میں سے ہے بادشاہ نے اس کو بلویا اور اس سے زمین کی خواہش کی اس نے کہا میرے وال بچے تجھ سے زیادہ اس زمین کے مختاج ہیں بادشاہ نے کہا اس زمین کی قیمت لے کر مجھے دے دو اس نے کہا نہ میں فروف کروں گا اور نہ جو ہی بلا قیمت دوں گا اس کا ذکر ہی چھوڑ دو بادشاہ کو غصہ آیا اور اس کے تیور بگڑ گئے اسی حالت میں غزبناک اور متفکر واپس ہوا اس کی ایک زوجہ ازارکہ میں سے تھی جس کو وہ بہت چاہتا تھا اور اکثر اس سے مشورہ کیا کرتا تھا جب وہ اپنے دربار میں بیٹھا تو اس عورت کو بلایا اس عورت نے بادشاہ کو بہت غزبناک دیکھا گوچھا اے بادشاہ کونسا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ آپ اس قدر غصے میں ہیں بادشاہ نے زمین کا قصہ اس سے بیان کیا اس عورت نے کہا اے بادشاہ غم وہ کرتا ہے اور غصے میں پیچو تاب وہ کھاتا ہے جس کو انتقام و تغیر کی طاقت نہیں ہوتی اگر تو اس کو بغیر کسی ہیلے کے قتل نہیں کرنا چاہتا تو میں اس کے مار ڈالنے کی تدبیر و ہیلا کرتی ہوں کہ زمین بھی تیرے قبضے میں آ جائے اور ریایہ کے نزدیک اس کے قتل کے بارے میں تجھ پر کوئی الزام بھی نہ رہے بادشاہ نے پوچھا وہ کونسی تدبیر ہے اس نے کہا کہ ازارکہ کی ایک جماعت اس کے پاس بیجتی ہوں کہ اس کو پکڑ لائیں اور تیرے سامنے گواہی دیں کہ وہ تیرے دین سے پھر گیا ہے اس طرح آپ اس کو قتل کر کے اس کی زمین پر قابض ہو سکتے ہیں بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہی کرو ازارکہ میں سے کچھ اشخاص اس عورت کے دین پر تھے جو مومنین کا قتل حلال جانتے تھے اس نے ان کو طلب کیا انہوں نے بادشاہ کے سامنے گواہی دی کہ وہ بادشاہ کے دین سے منحرف ہو گیا ہے یہ سن کر بادشاہ نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی زمین پر قابض ہو گیا اس مومن کے قتل کی وجہ سے حق تعالیٰ غضب ناک ہوا اور حضرت عدریس علیہ السلام کو وحی فرمائی جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں تو نے اس مومن کو قتل پر اکتفاہ نہ کیا بلکہ اس کی زمین بھی غصب کر لی اور اس کے اہل و ایال کو محتاج و مجبور کر دیا مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ قیامت میں اس کے بدلے میں تجھ سے انتقام لوں گا اور دنیا میں تیری بادشاہ ہی مٹا دوں گا تیرے شہر کو برباد کر دوں گا اور تیری عزت کو ذلت میں تبدیل کر دوں گا اور تیری عورت کا گوشت کتوں کو کھلا دوں گا کیا میرے صبر اور برداشت نے جو تیرے امتحان کا باعث تھا تجھ کو مغرور کر دیا ہے حضرت عدریس علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے جبکہ وہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد اس کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے آپ نے اس سے فرمایا اے جبار میں خدا کا رسول ہوں پھر اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اس نے کہا اے عدریس علیہ السلام میرے دربار سے نکل جاؤ میرے ہاتھ سے اپنی جان نہ بچا سکو گے پھر اس عورت کو بلایا اور عدریس علیہ السلام کی گفتگو بیان کی اس نے کہا عدریس علیہ السلام کے خدا کی رسالت سے خوف مت کر میں کسی کو بھیج کر عدریس علیہ السلام کو قتل کرائے دیتی ہوں تاکہ اس کے خدا کی رسالت باطل ہو جائے بادشاہ نے کہا ایسا ہی کر حضرت عدریس علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے چند اصحاب تھے جو ان کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام نے ان کو بھی آگاہ کر دیا تھا جو کچھ خدا نے ان کو وحی کی تھی اور جو پیغام انہوں نے بادشاہ کو پہنچایا تھا وہ حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں خوف زدہ ہوئے کہ اب حضرت علیہ السلام کو وہ سب قتل کر دیں گے اس عورت نے ازارکہ کے چالیس آدمیوں کو عدریس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے بھیجا وہ حضرت عدریس علیہ السلام کے جائے قیام پر آئے جہاں وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے لیکن ان کو وہاں نہ پایا اور واپس چلے گئے حضرت عدریس علیہ السلام کے دوستوں نے دیکھا کہ وہ حضرت علیہ السلام کے قتل کے ارادہ سے آئے تھے تو وہ سب بکھر گئے اور عدریس علیہ السلام سے ملاقات کر کے ان ظالموں کے ارادے سے آگاہ کیا کہ آج چالیس اشخاص آپ کے قتل کے ارادے سے آئے تھے اور آپ خوشیار رہیے گا بلکہ اس شہر سے ہی چلے جائیے اصحاب کو لے کر شہر سے باہر نکل گئے صبح کو خدا سے دعا کی کہ پالنے والے تو نے مجھے اس ظالم کے پاس بیچا میں نے تیرا پیغام اس کو پہنچایا اس نے مجھے قتل کی دمکی دی اور اب مجھے مار ڈالنے کے در پہ ہے خدا نے وہی فرمائی کہ تم اس سے الہدہ رہو مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو مجھے اپنی عزت کی قسم ہے کہ میں اپنا حکم اس پر جاری کروں گا اور تمہاری بات اور اپنی رسالت سچ کر دکھاؤں گا عدریس علیہ السلام نے عرض کی پالنے والے میری ایک حاجت ہے خدا نے فرمایا بیان کرو میں تمہاری حاجت بر لاؤں گا عرض کی جب تک میں نہ عرض کروں ان پر بارش نہ ہو خدا نے فرمایا اے عدریس علیہ السلام ان کے شہر تباہ ہو جائیں گے اور لوگ بھوکے مر جائیں گے عدریس علیہ السلام نے کہا جو کچھ ہو میری تو یہی التجا ہے خدا نے فرمایا اچھا منظور ہے جب تک تم دعا نہ کرو گے ان کے لئے بارش نہ ہوگی اور میں سب سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے کا سزاوار ہوں یہ سن کر عدریس علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو آگاہ کیا اس سے کہ جو کچھ خدا سے دعا کی تھی اور جو کچھ جواب ملا تھا اور فرمایا اے میرے دوستو اس شہر سے دوسرے شہروں میں چلے جاؤ وہ بیس اشخاص سے سب دوسرے شہروں میں متفرک ہو گئے اور تمام شہروں میں یہ مشہور ہو گیا کہ عدریس علیہ السلام نے خدا سے ایسی دعا کی ہے عدریس علیہ السلام خود بھی ایک بلند پہاڑ کے غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے خدا نے ایک فرشتہ کو ان پر معقل فرمایا جو روزانہ شام کو ان کے پاس کھانا لیا کرے وہ حضرت ہر روز دن کو روزہ رکھتے تھے شام کو فرشتہ ان کے لئے کھانا لاتا تھا ادھر خدا نے اس بادشاہ جببار کی حکومت برباد کر دی وہ قتل کر دیا گیا اس کا شہر مٹا دیا گیا اور اس کی عورت کا گوشت کتوں نے کھایا اس سبب سے کہ اس مومن پر اس نے ظلم کیا تھا پھر اس شہر میں ایک دوسرا ظالم سرکشی کرنے والا پیدا ہو گا اسی طرح بیس سال گزرے کہ ایک قطرہ پانی کا نہ برسا اس شہر والے سخت تکلیف و عذیت میں مبتلا ہو گئے ان کے حالات بہت خراب ہو گئے وہ دوسرے دور دور تک کے شہروں سے سامان خراب لانے لگے جب ان کا حال بہت تباہ ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بلا جو ہم پر نازل ہوئی ہے اس سبب سے ہے کہ عدریس علیہ السلام نے خدا سے دعا کی ہے خدا سے دعا کی ہے کہ جب تک وہ نہ چاہیں آسمان سے بارش نہ ہو اور وہ ہم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں ان کا پتہ ہم کو نہیں معلوم لیکن خدا ہمارے اوپر ان سے بہت زیادہ مہربان ہے لہٰذا ہم کو چاہیے کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اس شہر اور اس کے گرد و نواہ میں پانی برسائے غرض کہ انہوں نے موٹے کپڑے پہنے اور اپنے سروں پر خاک ڈال لی اور خاک پر کھڑے ہو کر خدا کی بارگاہ میں گریہ و زاری اور توبہ و استغفار کرنے لگے خدا کو ان پر رحم آیا اور عدریس علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ تمہارے شہر والے مجھ سے توبہ و استغفار اور فریاد و زارسی کر رہے ہیں اور میں خدا رحمان و رحیم اور توبہ کا قبول کرنے والا ہوں گناہوں کو معافقہ دیتا ہوں میں نے ان پر رحم کیا اور ان کے بارش کے سوال کو پورا کرنے میں کوئی عمر مجھے مانے نہیں ہے مگر یہ کہ تم نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ جب تک تم دعا نہ کرو بارش نہ کروں گا لہذا اے عدریس علیہ السلام مجھ سے طلب کرو تاکہ میں ان پر بارش پیچوں عدریس علیہ السلام نے عرض کی نہیں پالنے والے میں تو نہیں سوال کرتا پھر وحی ہوئی کہ بارش کی دعا کرو عدریس علیہ السلام نے پھر انکار کیا تو خدا نے اس فرشتہ کو وحی کی جو ان پر کھانا لے جانے کے لیے مقرر تھا کہ عدریس علیہ السلام کے لیے تعام نہ لے جائے جب شام ہو گئی اور کھانا نہیں پہنچا تو عدریس علیہ السلام بھوک سے بے چین ہوئے لیکن سبر کیا دوسرے روز پھر کھانا نہیں آیا تو ان کی بھوک اور تکلیف اور زیادہ ہوئی تیسرے روز بھی جب کھانا نہ ملا تو ان کی بے چینی بہت زیادہ ہوئی اور سبر نہ ہو سکا خدا کی بارگاہ میں مناجات کی کہ پالنے والے قبل اس کے کہ میری جان میرے جسم سے تو نکال لے میری روزی ملنے سے فریاد کرنے لگے ہو لیکن اپنے شہر والوں کی بھوک اور تکلیف کی بیس سال تک تم کو متلک پرواہ نہیں ہو میں نے تم کو بتایا کہ وہ بہت تکلیف و مسئیبت میں مبتلا ہیں میں نے ان پر رحم کیا اور میں نے خواہش کی کہ تم بارش کی دعا کرو تاکہ میں ان کے لئے پانی برساؤں لیکن تم نے دعا کرنے سے بخل کیا اس لئے میں نے تم کو بھوک کا مزج کھایا جس سے تم کو سبر نہ ہو سکا اور فریاد کرنے لگے اب اس غار سے باہر نکلو اور اپنی روزی تلاش کرو میں نے تم کو تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے کہ خود اپنی روزی کی فکر کرو یہ سن کر حضرت عدریس پہاڑ سے نیچے آئے تاکہ کہیں سے کچھ کھانے کو ملے اور بھوکی تکلیف دور ہو شہر کے قریب پہنچے تو ایک گھر سے دعا نکلتے ہوئے دیکھا وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک ضعیفہ نے دو روٹیاں پکائی ہیں اور آگ پر سینک رہی ہے اس سے فرمایا کہ مجھے کھانے کو دو کے بھوک سے میرے جسم میں سے طاقت ختم ہو رہی ہے اس عورت نے کہا اے بندہ خدا عدریس علیہ السلام کی بددعا نے ہمارے پاس اتنا نہیں رہنے دیا ہے کہ کسی اور کو کھلائیں اور قسم کھائی کہ ان دو روٹیوں کے سوا کچھ اور نہیں ہے جاؤ اس شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں روزی تلاش کرو عدریس علیہ السلام نے کہا اتنی روٹی تو دے دو کہ میں اپنی جان بجالوں اور میرے پیروں میں چلنے کی طاقت آ جائے اس نے کہا یہی دو روٹیاں ہیں ایک میرے لیے اور ایک میرے بچے کے واسطے اگر اپنی روٹی تم کو دے دوں تو خود مرتی ہوں اور اگر اپنے بچے کے حصہ کی دے دوں تو وہ مر جائے گا اور کچھ نہیں ہے جو تم کو دوں عدریس علیہ السلام نے کہا مہارا لڑکا چھوٹا ہے اس کے لیے آدھی روٹی کافی ہوگی آدھی میرے واسطے کافی ہے جس کے سبب زندہ رہ پاؤں گا عورت نے اپنے حصہ کی روٹی کھالی اور دوسری روٹی عدریس علیہ السلام اور لڑکے میں تقسیم کر دی لڑکے نے جب دیکھا کہ عدریس علیہ السلام اس کے حصہ کی روٹی میں سے کھا رہے ہیں تو رونے لگا اور اس قدر مسترب ہوا کہ مر گیا عورت بولی کہ اے شخص تو نے میرے بیٹے کو مار ڈالا حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا گھبرامت میں اس کو خدا کے حکم سے زندہ کیے دیتا ہوں یہ کہہ کر لڑکے کے دونوں بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولے کہ اے روح جو اس فرزند کے جسم سے نکل چکی ہے بحکم خدا پھر اس کے بدن میں واپس آجا میں عدریس علیہ السلام ہوں خدا کا پیغمبر وہ لڑکا فوراں زندہ ہو گیا عورت نے جو یہ دیکھا بولی میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ عدریس پیغمبر علیہ السلام ہیں اور باہر نکل کر شور مچانے لگی کہ شہر والو مبارک ہو اور تکلیف و مسیوط سے نجات کی خوشکبری ہو کہ عدریس علیہ السلام تمہارے شہر میں آگئے حضرت عدریس علیہ السلام وہاں سے نکل کر اس ظالم بادشاہ اول کے مقام پر پہنچے جو ایک پیلا پر تھا پھر ان کے پاس شہر والوں کا ایک گروہ آیا اور کہا اے عدریس علیہ السلام اس بیس سال میں آپ کو ہم پر رحم نہ آیا کہ ہم ایسی تکلیف و مسیبت میں مبتلا ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں لہٰذا دعا کیجئے کہ خدا بارش کر دے عدریس علیہ السلام نے کہا اس وقت تک دعا نہ کروں گا جب تک یہ تمہارا بادشاہ جبار اور تمہارے شہر والے ننگے پیر اور پیدل میرے پاس آ کر التجاہ نہ کریں جب بادشاہ نے عدریس علیہ السلام کا یہ کلام سنا تو چالیس آدمیوں کو انہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا وہ جب عدریس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت علیہ السلام نے ان پر نفرین کی اور وہ سب مر گئے بادشاہ نے جو یہ مادہ سنا تو پانچ سو آدمیوں کو ان کی گرفتاری کے لیے بھیجا انہوں نے عدریس علیہ السلام تھے آ کر کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بادشاہ کے پاس لے چلیں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ ان چالیس آدمیوں کو دیکھو جو تم سے پہلے مجھے لے جانے کے لیے آئے تھے کہ کس طرح مرے ہوئے پڑے ہیں اگر تم لوگ واپس نہ جاؤگے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا انہوں نے کہا اے عدریس علیہ السلام بیس سال سے ہم کو بھوک میں مطلع کر رکھا ہے اور اب ہم پر نفرین کرتے ہو تمہارے دل میں رحم نہیں ہے عدریس علیہ السلام نے فرمایا میں اس جببار کے پاس نہیں جاؤں گا اور نہ بارش کی دعا کروں گا جب تک وہ اور تمام شہر والے پیادہ اور ننگے پیر میرے پاس نہ آئیں گے یہ سن کر وہ لوگ وادشاہ کے پاس واپس گئے اور عدریس علیہ السلام کا کال بیان کیا اور التجا کی تو وہ اہل شہر کے ساتھ عدریس علیہ السلام کے پاس آیا اور سب نے کھڑے ہو کر آجزی سے التجا کی کہ وہ خدا سے بارش کی دعا کریں عدریس علیہ السلام نے منظور کیا اور خدا سے دعا کی کہ بارش کریں اسی وقت وادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہو گئی اور اس حد تک پانی برسا کہ ان کو غرق ہونے کا گمان ہوا اور جلد وہ سب اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے امید